نمسکر بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر صبح نو بستہی تمام کسان ٹول پلاجہ پر پہنچنا شروع ہو چکے اور تین دنوں کے لیے ٹول پلاجہ کو بلکل فری کرا دیا ہے جیہاں نیشنل ہائی وی کرنال کا ٹول پلاجہ اب تین دنوں کے لیے بلکل فری رہے گا دیشور میں تمام کسانوں کی طرح سے یہ اہوان کیا گیا تھا کہ ٹول ٹیکس کو بلکل فری کرا دیا جائے گا تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تمام کسان یہاں پر جنڈے لے کر گاڑیوں کو بلکل فری نکلواتا ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے درنا دے کر یہاں پر بیٹھے رہیں گے بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرنال بیکنگ روز پر سب سے پہلے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو تو جرور شیئر کیجئے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کسان یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے اور کچھ ہی دیر میں بھارتیہ کسان یونین کے پردے سے دیکھش گرنام چنگ چڑھونی بھی یہاں پر پہنچیں گے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تمام کسانوں نے صبح ہی نو بجے یہاں پر پہنچ گا سب سے پہنچ گا ہم نے گلت چون کر کے ان کو کرسی بھی بٹھا دیا اب یہ کرسی بھی بیٹھ کے سب کچھ بھول گئے اب یہ دو آدمیوں کے بکاؤ ہو گئے اڈانی اور ابانی کے ہی ہاں جی بلکل وہ کھاڑیں گے جب تک یہ بینسلا رات نہیں لیتی سرکار ایسے ہی ہوتا رہے گا ابھی تو کچھ امید نہیں ہم تو کہتے ہیں ابھی اسطیفہ دے دے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جسن چٹالا اگر سیفہ دے 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 نہیں لیا اس کو اپنی کرسی سے شاید پیار ہو گیا ہے سی ایم کے بارے میں سی ایم کیا کرے گا سی ایم تو موڈی کٹ پتلی ہے جیسے وہ انہیں چاہتا ہے وہ ڈوگڈوگی بجاتا ہے وہ ناچتا ہے تو امید ہے اب امید ہے آپ میں دیکھو کریں گی چب تک کریں گے نہیں ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہماری خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال بیکنگ نیوز پر سوچنا ملتا ہی تمام کسان یہاں پر موقع پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بڑی خبر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے نیشنل آئیوے پر سٹید بستارہ ٹول برازہ سے اور لگا تار ہماری آپ سب سے اپیل ہے یہ بڑی خبر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے نمبر ون آپ کے اپنے سوچل میڈیا نیوز پلیٹفرم کرنال بیکنگ نیوز پر جس کو آپ نے اٹھارہ لکھ فولوگرز تک پہنچایا اور ہماری آپ سب سے ہاتھ دور کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے آپ بڑی خبر اس سمیں کرنال کے نیشنل آئیوے پر سٹید بستارہ ٹول پلازہ گھرونڈا ٹول پلازہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کسانوں نے کس طرح سے ٹول پلازہ کو فوری کرا دیا اور کسان جو ہے یہاں پر صبح ہی پہنچ گئے تھے تو کسانوں سے بات سید کرنا چاہیں گے بازی کیا کہنا چاہیں گے کب تک یہ ٹول فری رہے گا یہ جی پچی چھ بیس ٹائٹ تک رہے گا جی ٹول فری اور اپنا جب تک یہ موڈی اپنا دین کانو اپنا واپس نہیں لیتا جب تک یہ سرچ چلتا ہی رہے گا ابھی آلتو جتے بندیوں نے پچی چھ بیس ٹائٹ تک ہمارے کو آڈرز دیا ہے اس کے بعد جیسے بھی ان کا اوپر سے آئے گا تو پھر ویسے ہی کیا جائے گا سرکار سے کیا پیل کریں گے سرکار سے یہی پیل کریں گے جی جلد سے جلد اپنا جیسے بھی کسانوں کا وپاریوں کا مزدوروں کا مسئلہ آل ہوتا ہے تو اس کو جلد سے جلد آنکھیں کھولنی چاہیے یہ کون کرن کی نیند سویا ہویا ہے تو ابھی موڈی کو کچھ نہیں پتا کسانوں کے بارے مزدوروں کے بارے آرٹ کے بارے بزنس مین کے بارے سب کو نیچے اس نے لین میں لگا دیا ہے اور آنے آلے ٹائم ہو دو سال کے اندر دیکھ لینا اپنے دیش کا کیا حال ہوئے گا سب دیش کو گروی رکھ چکا ہے اپنے کو سی ایم سے کچھ امید سی ایم سے دیکھو جی سی ایم سی ایم تو کچھ نہیں ہے یہ بھی سی ایم بھی اندر آیا تھا اور ہم اس کے ساتھ آگے لکس کی سپورٹ کی تھی دشن چڑالا جی اس کا نہیں ہم کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی پٹھو بن گیا جی وہ بھی ہمارا کسانوں کا نہیں ریا ہمیں امید تھی کہ دشنچ جی اپنے لیے کچھ کریں گے کسانوں کے لیے کریں گے سب بھائیوں نے اس کو بنا کر آگے کیا تھا لیکن ہمارا کسانوں کے حق میں کچھ بولے گا لیکن وہ بھی نہیں بول پایا وہ بھی پٹھو بن گیا ایسی سرکار کا یہ تین دن ایسی چلے گا جی ایسی کھڑے رہیں گے ہم جب تک یہ اپنا تین دن کا اپنا جتے بندیوں کا مارا آڈر ہے وہ تین دن کا انہوں نے کیا ہے تین دن کے بعد جیسے بھی ہوگا ویسی ہم کریں گے گرنام جی بھی آئیں گے یہاں پر دیکھو جی گرنام جی کا میری سی تو آیا تھا سب دیکھو جی آگے ہم کچھ پکا نہیں کہ سکتے جی وہ آئیں گے ویسے آنا تو ان کا بنتا ہے وہ بولے تھے بھی ہم آئیں گے لیکن پکا نہیں جی پتا وہ آئیں گے تو پڑی خبر دیکھ سکتے ہیں سبھی ٹول پلاجہوں کو آج کسانوں نے پورے دیش بر میں فری کرنا ہے اور کرنار کے نیشنرل ہائیوے پر سٹیٹ بستادہ ٹول پلاجہ کی آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو یہاں سے نکلنے پر سوہ سو روپے ٹیکس زیادہ دینا پڑتا تھا لیکن اب تین دن تک یہ ٹول ٹیکس جو ہے بلکل فری رہے گا کیونکہ کسان صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کپ کپ آتی ٹھنڈ میں اس کوہرے میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ٹول ٹیکس بلکل فری کرا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی کھڑکیاں جو ہیں بند ہو چکی ہیں اور تمام کسان یہاں پر پہنچ چکا ہے اور سبھی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے کسانوں کی گاڑیاں ہو یا کوئی بھی وہیکلز ہو اسی طرح سے نکلتے ہوئے نجر آ رہے ہیں تو بڑی خبر اس سمیں کرنال کے نیشنل آئیوے پر ستیت ٹول ٹیکس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ونڈوز تمام فارٹک یہاں پر کھول دیے گئے ہیں اور کس طرح سے جو کرمچاری تھے وہ یہاں پر اب نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ تین دن تک اسی طرح سے جو نیشنل آئیوے ہے وہ بلکل فری رہنے والا ہے اور لگاتار کسان اسی بات پر رڑے ہوئے ہیں کہ چب تک ان کی مانگیں مان نہیں لی جاتی تب تک وہ اسی طرح سے پروڈیسٹ کرتے رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچنا ملتا ہی جو کسان ہے وہ اور یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اسے میں نیشنل آئیوے کرنا سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ کتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کر جیگا جیسے ہی کسان بڑی سنکھیا میں ہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور تین دنوں تک یہ نیشنل آئیوے پر سبھی ٹول ٹیکس کو فری کرا دیا جائے گا کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر تین دن آپ کا ایسی طرح سے پروٹیسٹ رہے گا بلکل رہے گا جی جتنا ہم جور لگا سکتے اتنا جور لگائیں گے ہم اور کسانوں کے پکش میں جو بھی ہو سکے گا ہم ضرور کریں تو کیا میسے دینا چاہیں گے سرکار کو سرکار کو یہی کہنا چاہیں گے کہ آنکھیں کھولیں دماغ کھولیں اور دیکھیں کسانوں کے حال کتنے برے حال ہیں کسانوں کے اس ٹائم پہ اور اور زیادہ جو سرکار ہے پراہ کمنے کی جو کوشش کر رہی ہے اس سے باز آئے اور کسانوں کی مانگیں مانگیں سی ای 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 جی سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے وہ تو صرف ایک مہورا ہے دشن چٹالے سے ہم بڑے نراش ہیں ہمیں یہ تھا کہ وہ دیویلال جی کے پوتے ہیں تو کسانوں کا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے سبھی کسانوں کو اور سبھی پردیش کے ایک ایک انسان کو انہوں نے نراش کیا ہے تو یوہ کسان ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ راج نیتاؤں کے بارے میں جو دشن چٹالہ ہے اس نے بی جے پی کے اگینسٹ ووڈ لے کے اور کسانوں کو پورے ہریانہ پردیش کے بازیوں کو دھوکھا دے کے اور بی جے پی کی ہی سپورٹ کر رہے ہیں دشن چٹالہ سے ہم سب سے زیادہ خفا ہیں منوہرلال تو مطلب ہے ہی زیرو شروع سے ہی زیرو ہیں موڈی جی جو کہہ دیا بس وہی کرنا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں کچھ اپنا کوئی کنسیپٹ نہیں بس جو سینٹر سے کہہ دیا بس اسے لاغو کرو اب سٹیٹ کے سیئے میں تو سٹیٹ کے بندوں کی کوئی رسمنسیبیٹی ہونی چاہیے نا پورٹس بلکل جاری رہے گا آپ پوری سپورٹ کریں گے آج بھی سامان لے کے لنگر لے کے جا رہے ہیں پوری سپورٹ کریں گے لیڈرز کا بھی روض کر رہے ہیں کن لیڈرز کا آج بھی ہوگا آج ہم کرشیطرہ سے بلونگ کرتے ہیں آج کرشیطرہ ہمارے گاؤں سے ہر گھر سے کم سے کم دو دو بندے جا کے سی ایم کا وہاں پہ بھی روض کریں گے پورا زور لگائیں گے پورا زور لگائیں گے جی کرشیطرہ میں ہاں آج سی ایم آ رہے ہیں گاؤں سے لوگ پورے بھر بھر کے آ رہے ہیں پورا زورت کریں گے تو یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے کرنال کے نیشنل آئیوے پر دلی چنڈگر نیشنل آئیوے جو کافی ویستم آئیوے رہتا ہے جہاں پر لاکھوں وہاں نکلتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی تمام کشان یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تین دنوں کے لیے اس ٹول پلاجہ کو بلکل بند کرا دیا گیا بلکل فری کرا دیا گیا اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ تین دن تک بڑی خبر اس میں نیشنل آئیوے پر اسے ٹول پلاجہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی وینڈوز جو آئے ہیں کس طرح سے کھلی ہیں اور سبھی کسان یہاں پر کھڑے ہیں اور ٹول پلاجہ کو بلکل فری کرا دیا گیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو بستارہ ٹول پلاجہ کی لگاتار گاڑیاں پنجاب سے آ رہی ہیں جو دلی کی طرف جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام جو کسان ہیں اپنے کسان بھائیوں سے جب ملے تو یہاں پر کسان ایک تا جنباد کے نارے لگا رہے ہیں سرکار کے خلاب نارے بارجی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹول پلاجہ ہے بلکل فری کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے دلی کی طرف جا رہی تھی اور یہاں پر سرکار کے خلاب نارے بارجی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیلئے فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار کے خلاب نارے بارجی اور ٹول جو تین دن تک فری رہنے والا ہے کسانوں کی یہ کال ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہاں سے آ رہے تھے ایک لاکھ پچھتر زار پر کیس لے گئے ہوں لنگر کے لئے میرا نام بودانیا ہے اور میں کسانوں کے لئے میری جان بھی قربان کرنے تیار ہوں کوئی حالت میں تینوں کانون واپس کنڈا پڑے گا موڈی کو یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے پسلوں کا نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے موڈی جی کی چکنی چپنی باتوں میں ہم نہیں آنے والے ہیں سرکار سے کیا امید ہے ہریانہ سرکار اور ہم سرکار کو نہ کرنا کے تھوڑیں گے جندگی دعو پر لگا دیں گے کیا سرکار کرے گی ہم ہماری جان قربان کر دیں گے موڈی جی کو سوچنا پڑے گا تینوں کانون واپس لینے پڑیں گے یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کتنا ٹائم لگ جائے موڈی جی بھول جائیں کہ ہم پچھے ہڑ جائیں گے ہم کسان ہیں ہمارا خون لال ہے سپید نہیں ہے ہم ہماری جان لگا دیں گے ہمارا خون لال ہے سپید ابھی نہیں ہوا ہے اور ہماری نسلو گل رہی ہے یہ ہماری پچھلو کے ساتھ میں آنے والی نسلو گل رہی ہے اور ہم اس کو جیت کے رہیں گے یہ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی رائے کیا ہے گصہ بھرا ہوا ہے سرکار کے خلاف کچھ اور لوگ موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں صرف ہتنا کہنا چاہوں گا کہ کوششیں لاکھ ہو رہی ہیں ہکمرانوں کی کوششیں لاکھ ہو رہی ہیں ہکمرانوں کی دبائیں کس طرح آواج ہم کسانوں کی ابھی واقف نہیں ہے وہ ہماری طاقت سے ہمیں عادت ہے اس سے سکت امتحانوں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوش ہے گصہ ہے سرکار کے خلاف اور اسی کے چلتے آج بستارہ ٹول پلازا بند کر دیا ہے تین دن لگاتار بند کی کال دی گئی ہے بھارتی کسان یونین کی طرف سے آپ جو من کی بات کر کے جو ہمیں مورخ بنانے کی بات کر رہا ہے نا پانچ پانچ سو روپے ہمارے خاتے میں ڈال کے ہمیں اپنے حق چاہیے ہمیں پانچ سو ہم بھیگنی چاہیے ہمیں ہم کسان ہیں منٹ مزدوری کرنے والے ہیں ہمیں بھیگنی چاہیے ہمیں اپنے حق چاہیے اور حق ہر حالات میں لے کے رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم ہر طرح کی لڑائی لڑنے کیلئے تیار ہیں اور سرکار یہ بھول جے کہ اس طرح ہم ان کو بٹکا کے منٹ کی بات کر کے یا کسانوں کو گمراہ کر کے اس طرح سے میں ان کو مورخ بنا لوں گا یا میں ان کو مطلب گمراہ کر کے اس کو ان کو میں پاڑ کے ان کا کسی پرکار بھی ان کو گمراہ کر کے اور یہ باپس چلے جائیں گے ہم اپنے حق لے کے مڑیں گے اور دلی جو اندولن چل رہا ہے اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑی تو بھی کر دیں گے اس کے لیے بھی ہم تیار بر تیار ہیں آپ کی کیا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے جو بی جے پی سرکار ہے یہ آنتقبادی ہے بلکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا آنتقبادی یہ آنتقبادی ہے دلی میں جل ویباق جو ہے ان کا بوڑ اس میں کل انہوں نے وہاں جاگے ان کے سینئر نے توڑ پھوڑ کی اس کو توڑا اس کے شیشے توڑ دیئے سینئر میر کے اس کے کمرے کو توڑ دیا بیہار میں جو کل کسان اندولن چل رہا تھا انہوں نے لاتھیے چلائی اس کے اوپر بی جے پی آلو نے اور ان کو توڑا یہ آنتقبادی ہمیں کہتے ہیں یہ خود ہیں اور یوپی میں بھی کسانوں کو مار رہے ہیں اور ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی بی جے بی اپنے ہی خلاف دھرنے لے رہی ہے اور اپنے ہی خلاف نارے بازی کر رہی ہے اور اپنے ہی خلاف پوڑرزیل کر رہی ہے جو ان کے سمرتن میں ہیں جو ان کے سمرتن میں ہیں وہ سڑک روک کے بیٹے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا سمرتن کے لیے سڑکیں روکنے کی کیا ضرورت ہے اس وائی آل کے لیے یہ سب ڈراما ہے اس وائی آل نہر جو بند کی تھی انہوں نے بند کر کے جمینے لوٹ کی تھی نہ کہ کسی اور نے کی تھی اور آج یہ دکھاوا کر رہے ہیں بھی ایسوائیل کا نگاتر نیتاؤں کا بیروت ہو رہے ہیں ہم پنجاب بھائی بھائی ہیں ہمیں ایسوائیل نہیں چاہیے بھی ہمیں نئی ایک بھوند پر نہیں چاہیے ہمارا بھائی چارا پہلے چاہیے ہمیں یہ کالے کانون کے بعد میں ہم ایسا بھی بات کریں گے ہمارا بڑا بھائی ہمیں پانی اپنا اپلا کے دے گا ہمیں پانی ایک بھوند نہیں چاہیے ہمارا بھائی چارا پہلے چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ کریں اور آج دکھا دیا پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے اور حریانہ اس کا چھوٹا بھائی ہے ہم نے دکھا دیا یہ ان کی باتوں میں ہم نہیں آنے والے ہیں اور یہ جو ہنے یہ ہمیں کبھی پاکستانی کہتے ہیں کبھی کھالستانی کبھی آتنگوادی ارے یہ اصلی آتنگوادی اور پاکستان تو یہ ہیں ہم اس درتی کے لال ہیں ہم یہاں کے اصلی اصلی حق دار جیس کے ہم ہے یہ کیا ہمیں راج کرنا چکھائیں گے ہم ہم ڈلی کے سنسط پر قبضہ کریں گے آپ دیکھنا یہ ایسے مورتہ پٹھے نیٹے والا ہے ہمیں کچھ بھی قربان کرا پڑے ہم تیار ہیں ہم سب کچھ ہمارے بی بی بچے تاگ دیں گے ہمارے گروہ نے ہمیں جو چکھایا ہے یہ ایس وائیل والا سب ڈراما یہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی ایک بند پانی چی ہے ہمارا کام بھینا ایس وائیل کے چل رہا ہے اور ہم چ بھٹکانے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور تمام اور آپ کا کیا رہی ہے میرا نام وینے ہے وینے چودری میں راجستان کا کسان ہوں اور جتنے بھی جتنے بھی ہم سہروم سے نکل رہے ہیں ہم پورے لوگوں کو کسان قوم کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں جن پاکھنڈی لوگوں نے جو ستہ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے سب لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ یہ کسان خالستانی ہے یہ پاکستانی ہے یہ دیش دروئی ہے یہ سب کا نام کرن کرتے ہیں جھوٹا یہ پورے ہندوستان کے اندر آج کسان ایک ہوگا اور ہم اس کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک میسن پر نکلے ہوئے ہیں کہ جب تک ہماری مانگیں نہیں مانیں گے ہم پورے ہندوستان میں ہر سہر میں ہر گاؤں میں جانا پسند کرتے ہیں اور سب لوگوں کو یونائٹ کریں گے آپ کی کیا رہے ہیں یہ ہے کہ کسانوں کو الگ الگ جاتے ہوگی نام چاہے لڑا رہے ہیں جب کسان ایک ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارا جو مانگ تھی کسان جو ہے ایم ایس پی ہے وہ اس کو لاغو کریں اور یہ جو ہے ہریانہ اور پنجاب کو لڑانا چاہتے ہیں نہیں تو ہندر میں بی جی پی کے سرکار ہے اور ہریانہ میں بی جی پی کے سرکار کبھی کے لاغو کر دیتے ہیں ہریانہ میں بھی بی جی پی کے سرکار تھی اور پنجاب میں بھی بی جی پی سرکار میں تھی دو ہزار ستنہ تک وہاں پہ پنجاب میں تین سال تھے ان کے پاس چار سال تھے تب انہوں نے اس ویب نے کچھ نہیں کہا سپریم کورٹ کا اوٹری پہ گیا تب کچھ نہیں کیا اب صرف فود ڈالو راج کرنے کے نیتی کے تحت اب کسان ہریانہ اور پنجاب کسانوں کا آپس میں جگڑا کروا رہے ہیں ہم ان باتوں میں نہیں آئیں گے بلکل نہیں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں میں گصہ ہے گصہ اس بات کا ہے کہ ہریانہ اور پنجاب کو لڑایا جا رہا ہے ایسا کسانوں کا آروپ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وائی ال کے مدے پر اب ہریانہ سرکار اور کیندر سرکار ایکٹیو ہو گئی ہے اور پنجاب اور ہریانہ کو لڑانے کا پریاس کیا جا رہا ہے وہ فری رہنے والا ہے ایسا اب بھارتیہ کسان یونین کی طرف سے آوان کیا گیا ہے آج پچیس تاریخ ہے آج ٹول فری ہو گیا ہے کل ٹول فری رہے گا یا نہیں رہے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی ستائس کو ٹول فری رہے گا یا نہیں رہے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آج کی ستیتی یہ ہے کہ گاڑیاں بسیں ٹریکٹر تمام چھوٹی گاڑیاں سب ری جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو بستارہ ٹول پلازا سے دکھا رہے ہیں تمام کسان چنڈی گڑ سے پنجاب سے پلے کی طرف جا رہے ہیں سنگو بوڈر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسان ایک تا زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں ہریانہ سرکار کے خلاف نارے باجی کی جا رہی ہے کہ اندر سرکار کے خلاف نارے باجی کی جا رہی ہے اور ایک گصہ ہے سرکار کے خلاف اور سرکار کے خلاف جو گصہ ہے وہ سڑکوں پر اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کسانوں میں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کسان آندولن سے جڑی ہوئی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے کرنال بریکنگ نیوز کے ماجم سے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور فلحال جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ بستارہ ٹول پلازا کی دکھا رہے ہیں جہاں سے گاڑیاں بلکل فری جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہم آپ کو جو تصویریں دکھا رہے ہیں بستارہ ٹول پلازا سے دکھا رہے ہیں لگاتار گاڑیاں ایک کے بعد ایک دلی کی طرف جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک یہاں سے نکلتی ہوئی نظر جا رہی ہیں جو اور بالکل فی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو کاؤنٹر ہیں وہ پوری طرح سے کھالی ہیں یعنی کہ وہاں پر کوئی بھی کرمچاری نہیں بیٹھا ہے اور جو ٹول کاٹنے کی بات ہے وہ اب نہیں کٹ رہا ہے اور شاید 26 ستائیس بھی اسی طریقے کا ماحول اسی طرح کی ستی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے الگ لگ گاؤں سے الگ لگ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے کا بریاز کر رہیں گے کل رات کو بھی آپ نے ٹول بند کروا دیا تھا ہم نے کل رات کو پورے گیارہ بچ کے انہوں سے منٹ پر سارا ٹول فری کروا دیا تھا اور صرف ہم اس ٹائم اپنے گاؤں کے پانچ ہی آدمی تھے لیکن اب تو یہاں پر لکھ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کو تین دن تک ہم فری کر آگے رکھیں گے اور مہت دیگر سندیس دیں گے کہ ہم سارے سٹیلی رودنے کھڑے ہیں اور آپ کو یہ کالے قانون رد کرنے ہی پڑیں گے لگاتار سرکار کے منتریوں کا ویرود ہو رہا ہے پہلے مکہ منتری منہورلال کھٹر کا ہوا کل دوشن چوٹالا کے لیے جو ہیلی پیٹ بنایا گا ہے وہ توڑ دیا گیا اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کیا فرق پڑے گا دباو پڑے گا بلکل سار بلکل پڑے گا انہوں نے تو ہم کو مرہو مان لیا تابی کسان تو مرہو ہے جو مرجی تھوپ تو یہ مان لیں گے لیکن ہم مان لیں گے نہیں ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں ہم ہر طرح تیار ہیں جیسے وہ چاہیں گے ہم اس طرح سے تیار ہیں گولی مارنے گولی مار لو میں گولی کھانے کے لیے تیار ہیں پچھنی اٹھیں گے کسی بھی قیمت پچھنی اٹھیں گے یہ کسانوں کا گصہ ہے اور گصہ ایسے ہی لگاتار آگے بڑھتا رہے گا جب تک ان کے قریشی قانون واپس نہیں لے لیے جائیں گے جو ان کی طرف سے کالے بتایا جارے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑیاں ہیں پنجاب سے دلی کی طرف جا رہی ہیں چنڈی گھڑ سے دلی کی طرف جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسان اندولن میں جا رہے ہیں کچھ لوگ ہم ان سے جاننے کا پریاز کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مہلائیں بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں اور فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو وارمر نو فوڈ اور نو فیوچر یہ ستیتی آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو گاڑیاں ہیں جو بچے ہیں وہ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہم باتچیت کرنے کا پریاز کریں گے اپنے پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پریوار کے ساتھ دلی جا رہے ہیں پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں دلی جو کسانوں کے ساتھ بہت اقاہ ہو رہے ہیں ایدے بات تیسیس برثن دے جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں دلی ہم بھی جا رہے ہیں دلی کسانوں کے ساتھ بہت دکتہ ہو رہے ہیں جی موطی جی کر رہے ہیں جو ان کو جگانے جا رہے ہیں ہم دلی کتنے دن رہنے کی بلانی ہوں وہاں پر پورے پریوار کے ساتھ دیکھیں گے چیتنا دن رہنا پڑھے گا رہے گی کہاں سے آئے ہیں آپ ہم آئے ہیں راجپورہ سے راجپورہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کا یہ پریوار جو اپنے پتنی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں کے ساتھ ڈلی کی طرف کچھ کر رہے ہیں راجپورہ پنجاب سے آئے ہیں بستارہ گھرونڈا کے پاس پہنچے تھے ٹول فری ملا ہے تو یہاں پر میڈیا سے بات چٹ کر رہے تھے اور جا رہے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ ایک سوٹا سا بچہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ سرکار کو جگانا چاہتا ہے کسان کیونکہ ایک جھٹ ہو چکا ہے اور کسان چاہتا ہے کہ ہر حال میں کرشی قانون واپس ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو یہ بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہیں تمام کسان یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور سیدھے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ تین دنوں تک اسی طرح سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ بلکل بلکل معاف رہے گا جی ہاں بلکل معاف رہے گا اور یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تمام گاڑیوں کو بلکل فری نکالنے دیا جا رہا ہے یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنلہ آئی وے پرستیت بستادہ ٹول پلاجر سے تو یہ لائی تصویریں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل آئی وے پرستیت بستادہ ٹول پلاجر پر ہم موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سنکھیاں میں جو کسان ہے وہ اسٹھنڈ کے بابجود اسکورے کے بابجود جب ویزیبلیٹی بلکل جیرو پرسنٹ ہے لیکن اس کے بابجود یہاں پر پہنچ چکے تھے صبح نو وزے سے یہ ٹرول ٹیکس کو بلکل فری کرا دیا گیا ہے جس کی لائیو تصویر اس میں نیسٹرل ہائیوے پرسید بستارا ٹرول پرازہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتر کرنال بیکنگ نیوز آپ سبی سے اپیل کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا جتنے بھی فیس بک گروپس آپ کے پاس ہیں جتنے بھی وڈسپ گروپس ہیں سبی میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کسان اندولن سے جڑی ہوئی اور اس تین دنوں تک چلنے والے ٹول پلاجہ بند سے جڑی ہر بڑی خبر ہر بڑی خبر ہریانہ ہائیوے بیلٹ کی ہم آپ کو سب سے پہلے دیتے رہیں گے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور یہ لائیو تصویر نو بجے نو بجے سے شروع ہوا یہ ٹول ٹیکس بند اب تین دنوں تک رہے گا جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تو تمام لوگ ہیں وہ یہاں سے گاڑیوں کو بالکل فری نکلواتے ہوئے نجل آ رہے ہیں تو کچھ اور لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے تین دن اسی طرح سے یہی پڑ رہیں گے ہاں تین دن کے لیے جو موڈی سرکار نے آڈی نے اس تین بل بڑا ہوں کے مروض میں ہم تین دن پچی اور چھبی اور ستائی تری کو بالکل ایسی مروض کریں گے ٹول ٹیکس بلکل فری کر کے چو رکھیں گے ہاں آگے بھی ایسا چلدہ رہا ہے جب لگ یہ یہ بل کالے کنون واپس نہیں ہو جاتے یہ موڈی سرکار جب تک ہم یہاں سے مقابلہ ڈیٹ کر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار ان کا کہنا ہے کہ چب تک یہ خریشی کنون واپس نہیں لے لیا جاتے تب تک ان کا پروٹریسٹ اسی طرح سے جاری رہے گا تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ رہے تو اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جروح شیر کریں اور کسان اندولن سے جڑی ہوئی اور اس تین دن تک چلنے والے اس ٹول ٹیکس بند سے جڑی آپ کو اپل پل کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے کرنال بیکنگ نوز آپ کے بیچ میں لاتا رہے گا اور یہ بڑی خبر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے سے جہاں پر بستارہ کرنال ٹول پلاجہ بلکل فری کرا دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں چیت کریں گے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال